اسلام علیکم ناظرین 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 اس موقع پر انہیں دنیا کے لیڈران کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں امراتی لیڈرشپ کی جانب سے بھی نئے امریکی صدر کو مبارک کے پیغامات بھیجے گئے ہیں متحدہ اب امرات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید انہیان نے امریکی صدر کو مبارک کا پیغام بھیج دیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امریڈز نے پاکستانی شہریوں کے لیے قرائے میں شاندار کمی کر دی متحدہ اب امرات میں گزشتہ دنوں ونٹر سیزن کے دوران کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے موقع پر سیاہوں کا بے پناہ رش دیکھنے کو ملا لاکھوں کی تعداد پر سیاہوں نے تاتلات منانے کے بعد اپنے وطن واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے اس موقع پر امراتی ائر لائنز نے مسافروں کی بڑی تعداد کی توجہ اپنی جانب کھینچنے میں ریائیتی ٹکرز کے لیے پیکجز متعرف کرائے ہیں اب امرات ائر لائنز کی جانب سے ٹکرز میں شاندار ریائیت کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امرات میں موف ویکسین کے مزید سینٹرز قائم کر دیے گئے ابو زیبی حکومت کی جانب سے ابو زیبی سے باہر بھی کرونا ویکسین کے موف مراقض قائم کر دیے گئے ہیں ابو زیبی ہیلت دیپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اے سی ایچ اے کے ابو زیبی سے باہر موف ویکسینیشن کے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جن سے ویکسینیشن کا عمل اور تیز ہو جائے گا ابو زیبی میڈیا آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایم او ایچ ای پی یو ای ای اور ڈی او ایچ سوشل کی باہمی تعاون سے امرات بھر میں ویکسینیشن مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے ابو زیبی ہیلت آف دیپارٹمنٹ کی جانب سے ابو زیبی سے باہر دیگر ریاستوں میں بھی فری ویکسین فرہم کرنے کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امرات میں جاری پولیس اہلکار کیا طریقہ واردات اپناتے ہیں اہم حقائق سامنے آگئے متحدہ اب امرات میں کئی افراد خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لوگوں سے نقد رقم اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لے جاتے ہیں لوٹنے والے کو خاصی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس حوالے سے شارجہ پولیس کی جانب سے ایک آگاہی مہم ہوشیار رہیں اس سے پہلے کہ آپ لوٹ جائیں شروع کی گئی ہے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک آلہ اہلکار نے بتایا کہ یہ مہم گزشتہ سال بھی شروع کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو ان کے دھوکے بازوں سے آگاہ کیا جا سکے جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے ان کے پرس اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیتے ہیں پڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امراتی پولیس نے ڈرائیورز کو دھون کی تصویریں اور ویڈیو بنانے پر سنگین نتائج سے خبردار گھر دیا متحدہ اب امرات میں گزشتہ چند روز سے شدید دھون نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جس کے باعث درجن و حادثات بھی پیش آ چکے ہیں ان حادثات کے نتیجے میں کچھ امباد بھی ہوئی ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر دھون کے منازعی کی تصویریں اور ویڈیوز دھڑا دھڑ شیئرز کی جا رہی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ امرات میں اتنی گہری دھون پہلے کم ہی پڑی ہوگی تاہم پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران دھون کی تصویریں اور ویڈیوز بنانے سے باز رہیں ورنہ انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ اب امرات میں کرونا وائرس کو شکست ہونے لگی یومیہ صحتیابیوں کی تعداد تین ہزار نو سو ایک تک جا پہنچی نئے کیسز کا بھی اعلان متحدہ اب امرات میں اکیس جنوری بروز جمعیرات کو کرونا وائرس کے تین ہزار پانچ سو نتیس نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے متحدہ اب امرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اٹھاون تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار نو سو ایک افراد اس مرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس وبائی مرس سے دو لاکھ انتالیس ہزار تین سو بائیس افراد اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید چار اموات ہوئی ہیں مولک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سات سو چھاست ہو گئی ہے ناظرین نیو سننے کا شکریہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو لائک ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے